بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر جمال دینیو سکسٹی سکس میں خوش آمدید لاہور آئی کورٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے لیے سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ نون لیگ کا ایک دفتر بنا ہوا ہے جہاں سے ان کو ریلیف ملتا رہے تو ان کو کل تقریبا تقریبا صدیق جان صاحب کے مطابق ساڑھے چار گھنٹوں کے اندر عدالت بھی لگ گئی ان کی سنوائی بھی ہو گئی اور ان کو بیل بھی مل گئی ساڑھے چار گھنٹوں کے اندر مجھے لاہور آئی کورٹ سے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو مجھے مادل ٹاؤن کبھی نہیں بھولتا مادل ٹاؤن کے وہ چودہ جو قتل ہوئے تھے جس میں حاملہ عورتوں پر گولیاں چلائی گئیں جس پہ عورتوں کے جبروں پر گولیاں چلائی گئیں جہاں پہ مظلوموں کو جو ہے وہ کچھلا گیا روندہ گیا ان کی آہوبکہ وہ لائف کیمروں پر دکھایا گیا تھا وہ مجھ سے نہیں بھولتا اس مادل ٹاؤن کے احتجاج میں جو پھسے ہوئے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے تھے ان کو ابھی تک جو ہے رہائی نہیں ملی لاہور آئی کورٹ کا ایک اور جس کو پانچ دن کی قید ملی تھی وہ دس سال بعد رہائے ہوا تھا کل وہ پوسٹ بھی میں نے دیکھی جس کو پانچ دن کی کیج ہوئی تھی اور وہ دس سال بعد رہا ہوا کاش 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 اس پہ کوئی سو موٹول ایکشن لیا جائے کاش اس پہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی زبردست قسم کی یعنی ایکشن جس طرح ایکشن کل لیا گیا تھا ایسے ہی ایکشن مارڈل ٹاؤن پہ لیا جائے تو ہمارا عدلیہ پہ اعتبار ڈبل ہو جائے گا بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس وقت چل رہی ہے کچھ لوگوں کی اور کچھ اداروں کی چل رہی ہے کیونکہ خودمختاری ہے تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خودمختاری جو ہے وہ آرے نہیں آنے چاہیے ان کو خودمختار رہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایلن ان کا جو پی ڈی ایم میکر جوڑ تھا وہ اب ٹوٹنے لگا ہے اور مولانا فردر امان صاحب اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی اس بات بھی بھی ہے کہ بڑی محنت سے یہاں تک وہ لے کے آئے تھے اور وہ محنت جو ہے اب رائے گاہ جا رہی ہے کچھ کمیٹمنٹ سامنے آئی ہے شاہین سبائی صاحب جو ہے وہ خبر لے کے آئے تھے اور ان کے مطابق جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ان کو پیسے جو ملے ہیں ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ کہیں آئی زائع نہ ہو جائے پی ایم ایلن کا جو اسلام آباد میں نیب کے دفتر پہ جو حملہ کرنے کا جو پلین تھا وہ جو ہے چینج ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو پلین بی کی طرف لیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ اندر جائیں گی جو پیشی ہوگی اور جو پیشی میں جو بھی بات ہوگی جو بھی سوالات ہوں گے لیکن باہر آ کے انہوں نے ایک جلسہ منعقد کرنا ہے جس میں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ان کے رنگ اڑ گئے تھے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ ویسے ہی حکومت کے ایمان پہ یہ چیز کر رہی ہے پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے پاس میرے لیے میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا تو یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں مولانا صاحب جو ہے وہ پی اے میلن اور پی پی کی قائدین یعنی نواز شریف اور زرداری صاحبان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بہت زیادہ سرطور کوشش کر رہے ہیں کہ پی اے میلن کا جو پی پی میں جو اختلافات آ رہی ہیں بلاول بٹو اور مریم نواز کے بیانات پہ ویسے مریم نواز صاحبہ نے تو کل کہہ دیا کہ ہمارا مطلب یہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سیلیکٹڈ سے مراد آپ کا کون ہے تو انہوں نے اپنے ہی بیان کو تھوڑا سا رخ دینے کی کوشش کی ہے اور اس میں یہ تھا کہ نہیں ہمارا بلاول کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو مطلب سوفٹ کو نا جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے یہ وہی نہتی لڑکی ہے جو اپنے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں لڑکی کہنے پہ مجھے کوئی مطلب آپ کے کمنٹس میں کوئی ایسی بات نہ جائے کہ شرم نہیں آتی لیکن یہ جو نہتی عورت ہے جو مناسب لفظ ہوگا میں یہی کہہ دوں کیونکہ وہ نانی بن چکی ہیں تو اس لیے مناسب عورت ہی کہنا ہے تو بہرحال وہ جو نہتی عورت ہے وہ نیپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب جو ہے پلین بی کی طرف جا رہی ہے یہی نہتی عورت جو ہے بلاول کو سیلیکٹڈ کہنے پہ اس کو ہم نے بڑا اپریشیئٹ کیا ہے کہ بڑا دلہرانہ دلہرانہ اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اب چینج ہو رہا ہے مولانا صاحب میں کمنٹ میں یہ بتا دیجئے گا میری تصحیح کر دیجئے گا کیونکہ اسلام میں جو قرآن اور احادیث ہمیں سکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ چور کا ساتھ نہیں دینا تو مولانا صاحب جو کر رہے ہیں نیپ پہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں چور کا ساتھ دے رہے ہیں چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں بلکہ یہ کون سے مذہب میں ہے تھوڑی سی کمنٹ میں اگر فرض کریں میری رہنمائی کر دیں تو اگلی ویڈیو میں میں ہو سکتا ہے اس کو منشن کر دوں ایف آئے نے شگر مافیا پہ ہاتھ ڈانے کی بالکل تیاری کر لی ہے جس میں جنگ درین جو ہے وہ بھی اس کے نرگے میں آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شریف پرادران جو ہے وہ بھی نرگے میں آ سکتا ہے زرداری صاحب کا جو ان کا جو مافیا ہے وہ بھی اس نرگے میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ چار سو عرب کا گپلہ ہے یعنی انہوں نے چار سے چھ سال میں صرف بارہ عرب کا ٹیکس دیا تھا لیکن یہ چار سو عرب روپے کا گپلہ ہے اور اس سے اگر یہ پیسے پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ معیشیت کو اس سے کام مل سکتا ہے ساتھ ساتھ جو بھی خبر آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہی خبر تھی کہ ایک تو شوگر مافیا دوسرا مولانا صاحب کی انتھک کوشش جتنا دین و اسلام کیلئے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کیلئے کر رہے ہیں تو بہرحل وہ بہت زیادہ مصروف ہیں پی 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 اور پی ایم ایلن میں دوبارہ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پاکستان کی ہر عدالت کے ساتھ کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ فیکٹری میں کراچی میں جو لوگ جلائے گئے تھے ان کا فیصلہ کب آئے گا اور یہ جو مادل ٹاؤن میں بارہ لوگوں کو مارا گیا تھا ان کا فیصلہ کب آئے گا یہ فیصلے تو آ جاتے ہیں کہ جو چار سو دہشتگرد تھے اس کو فوراں رہا کر دیا یہ فیصلہ آ گیا تھا مریم نواز اگر ریلیف چاہتی ہیں نواز شریف اگر ریلیف چاہتا ہے تو ہفتے والے دن عدالتے لگ جاتی ہیں چھٹی والے دن جو مظلوم ہیں ان کی کب سنی جائے گی اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اسلام علیکم